پاکستان اور روس کے درمیان ذریعی شعبے میں مشترکہ منصوبوں کے وسیع امکانات موجود عوام اور کاروباری اداروں کے روابط بڑھانا ہوں گے صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی نائب وزیر اعظم اور وفد سے پات چیت ملاقات میں باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال الیکشن ایک ترمیم کے بعد پی ٹی آئی مخصوص نشستوں کی اہل نہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا الیکشن کمیشن پارلمنٹ کے خود مختاری قائم رکھتے ہوئے مخصوص نشستیں الارٹ کرے اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق کا خط اور افغان کونسل جنرل کی جانب سے قومی ترانے کی بے عدبی معاملہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بھی سیرے پہس نون لیگی رکن شہلہ بانو کا محب اللہ شاکر کو واپس پھجوانے کا مطالبہ وفاقی وزیر اطلاق کا اسپیکر قومی اسمبلی کو خراج تحسین کہا اسپیکر نے پارلمان کی بالا دستی کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تمام جماعتیں تائید کرتی ہیں کسی ادارے کو آئین ریڈ رائٹ کرنے کا حق حاصل نہیں حلف نامے کے بعد سننی اتحاد کاؤنسل کے ارکان کو پارٹی کیسے تبدیل کرائی جا سکتی ہے پی ٹی آئی کے مبین ارکان کو ایسی پارٹی جوائن کرنی چاہیے تھی جس کا وجود ہوتا اگر عدالت کی نظام میں بہتری لانی ہے تو آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پھٹو کا وکلا سے خطاب مولے وفاقی نہیں سوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کی ضرورت ہے آئینی عدالت کی ذمہ داری سیاسی کیسز کو دیکھنا پارلمنٹ نے حمد کی کہ یہ فیصلہ عوام کا ہوگا جج کون بنے گا افتخار چودری نے جڈیشنل ایکٹیوزم کی جو بنیاد ڈالی اسے کبھی کسی ساقب اور کبھی کسی گلزار نے آگے بڑھایا عدالتوں سے سیاست کی امید رکھیں گے تو جمہوریت عوام کا نقصان ہوگا مقصوص نشستوں کا معاملہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ نہ کر سکا آج کا اجلاس بھی بے نتیجہ ختم قانونی ٹیم کی نئے الیکشن ترمیمی ایکٹ پر تفصیلی بریفنگ فہرست فراہم نہ کرنے پر تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل نہیں تنظیمی ڈھانچا نہ رکھنے والی پارٹی سے خطو کتابت کی بھی کوئی اہمیت نہیں الیکشن کمیشن نے اجلاس کل دوبارہ طلب کر لیا مجبوز آئینی ترامیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست ریجسٹر آر آفیس کے آٹھ احترازات کہاں قانون سازی کا اختیار مقرنہ کے پاس کسی قانون سازی کو پہلے سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا قانون کے تحت وکلا کو پارٹی نہیں بننا چاہیے درخواست میں مفروضوں پر بات کی گئی پی ٹی آئی مجبوز آئینی ترامیم کے خلاف متحرے کمیرے جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے آریف الوی کی ملاقات حافظ نعیم الرحمن کا کسی صورت بھی آئینی ترامیم کو قبول نہ کرنے کا اعلان آریف الوی نے کہا آئین میں ترمیم تبدیلی کا نہیں تدفین قبل ہے آئینی ترمیم کا بل پاس ہوتا تو ملک میں فاشس حکومت ہوتی آزم نظیر تارڑ اور بلاول بھٹو کٹ پتلی بنے ہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سخت انقید مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ اور سڑکوں پر مقابلہ کرنے کا اعلان کارکنان سے منار پاکستان جلسے میں بھرپور شرکت کی اپیل علی زفر کہتے ہیں پاکستان آئینی بہران کا شکار ہو چکا سمجھ نہیں آ رہی حکومت الگ سے آئینی عدالت کیوں بنانا چاہتی ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا اختیار تسلیم کوئی بھی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے سے متصادم نہیں ہونی چاہیے سپریم کورٹ بار نے زیر احتمام پاکستان نمائندہ وقلہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا جھوٹے اور بے بنیاد مسوڑے پر سازشی اناثر کی جانب سے قوم کو یہ غمال بنانے کی مزمت مجوزہ آئینی مسوڑہ فوری طور پر سامنے لانے کا مطالبہ وقلہ کی کمیچی تشکیل ساتھ روز میں تحریری سفارشات حکومت کو پیش کرنے کرے گی آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا اختیار پیپلز پارٹی کا دوٹک موقف مذاکرات کے بدلے بانی کی رہائی کا مطالبہ پی ٹی آئی کی بلاک میلنگ قرار شرجیل میمن نے کہا تحریک انصاف نے نو مائی اور ڈیجیٹل دہشتگردی نہیں کی تو مقدمات کا سامنا کریں پی ٹی آئی کے دور میں بندوق کی نوک پر حکومت کی گئی اسد قیسر نے کئی غیر قانونی بل پاس کرائے ایک سنوے ملین پاؤنڈ ریفرنس بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے آخری گواہ اور تفتیشی افسر پر جراح مکمل کر لی بوشہ بی بی کے وکیل کل گواہ پر جراح کریں گے عدالت نے وکلا صفائی کی 26 ستمبر کے بعد کیس کی سماعت کی درخواست مسترد کر دی وزیر آزم شہبہ شریف سے روس کے نائے وزیر آزم کی ملاقات بہمی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عظم کا یادہ وزیر آزم نے کہا روس سے دوستی خارجہ پالیسی کی اہم ترجیحات میں شامل ہے تجارتی سیکیورٹی اور توانائی میں تعاون کو وسط دینا چاہتے ہیں روسی نائے وزیر آزم نے دونوں ملکوں کے تعلقات کو تعمیری قرار دیا دوست ممالک نے قرض رول اوور کرانے کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف کو آگاہ کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ بتایا پار سیکٹر میں اصلاحات پر آئی ایم ایف کو اعتماد ملیا نیا قرض پروگرام سات ارب ڈالرز کا پاکستان کی مالی ضروریات بارہ ارب ڈالرز کی ہیں پاکستان سٹاک ایکشینج میں زبدستیزی تاریخ کی دوسری بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام ہنڈرٹ انڈیکس نو سو اٹھانوے پوائنٹس بڑھ کر اکیاسی ہزار چار سو انسٹھ پر بند بلوچستان سے متعلق جھوٹا بیانیاں بنایا گیا آئندہ نسلوں کے لیے سچ کا پتہ لگانا ضروری ہے وزیر آلہ سرفراز بکٹی کا تقریب سے خطاب ایسن اقبال نے کہا بلوچستان میں ایرسے سے پروکسی وار جاری ہے پور فریب ناروں سے نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے بلوچستان پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا جسٹس تارک محمود جانگیری کو تبدیل کرنے کا الیکشن کمیشن کا حکم کالا دم اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹربنل تبدیلی کے فیصلے کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے معاملہ الیکشن کمیشن کو واپس بھیج دیا دوبارہ فیصلہ کرنے کی ہدایت پچھلے چار پانچ سال کی خرابیاں دور کر رہے ہیں تیزی سے بہتری آ رہی ہے مہنگائی خود بخود کم نہیں ہوئی اس کے پیچھے ہماری کعوشیں ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ساہی والڈویشن کے ارکانے اسیمبلی سے گفتگو ہر شہر میں ڈالفن فوس اور خوبصورتی کے لیے پی اچ ایپ بنانے کا اعلان روایتی میلے بھی بحال کرنے کی ہدایت پاک وطن میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے جرامے پلان طلب لبنان میں سائبر حملے تشویشناک اسرائیل کی جاریت پورے خطے کے لیے خطرہ قرار پاکستان کا لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی امایت کا اعلان مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا ڈراما مسترد مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کا مطالبہ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا وزیراعظم تئیس ستمبر سے اقوام متحدہ جنرل اسیمڈی جلاس میں شریک ہوں گے عالمی رانواؤں سے ملقاتیں بھی کریں گے اسرائیل کی الیکٹرونک تہشت کر دی لبنان میں پیجرز کے بعد ووکی ٹاکیز اور دیگر ڈیوائسز میں تھماکے حملوں میں شہادت سیتیس ہو گئے اسرائیل زمینی جنگ کے لیے بھی تیاری کرنے لگا دس ہزار فوجی غزہ سے لبنان کی سرحد پر منتقل حزباللہ کے اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا پندرہ اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے کئی مقامات پر آگ بڑک اٹھی لبنان میں دھماکوں کا سبب بننے والے پیجرز اسرائیلی کمپنی نے تیار کیے نیو یارک ٹائمز تفصیلات سامنے لے آیا اسرائیلی افسر نے اخبار کو بتایا پیجرز کی بیٹریز میں دھماکہ خیز مواد موجود تھا حزباللہ کے لیے پیجر الگ سے تیار کیے گئے تھے آئی سی سی وفت کا راولپنڈی سٹیڈیم کا دورہ چیمپینز روفی انتظامات پر اتمنان کا اظہار وفت کی کراچی کے ایس ایس یو ہیڈکورٹرز میں بھی حکام سے ملاقات سیکیورٹی پر بریفنگ لی کل لاہور کے قضافی سٹیڈیم کا دورہ ہوگا حتمی رپورٹ آئی سی سی کو جمع کر آئی چائے کی اور سپیکر نے پارلیمنٹ کی بالہ دستی کے لیے خط لکھا سننی اتحاد میں شامل ہونے والے کیسے دوبارہ پی ٹی آئی میں جا سکتے ہیں کیا فلور کروسنگ کی اجازت دے دی گئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات حتہ تعلق کرتے عمل